السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت اگر کوئی انسان بیمار ہے اور روزہ رفنے سے اس کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے تو کیا وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کے روزے کا کفارہ کیا ہوگا بہت ہی اچھا سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں اور صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو روزہ ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں اور اس فرض کو ہر مسلمان کو ادا کرنا ضروری ہے لیکن کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر قرآن نے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے آگے قرآن نے فرمایا یعنی اگر کوئی انسان مریض ہے یا اگر کوئی انسان مسافر ہے شرائی مسافر ہے تو وہ انسان ان دنوں کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے آئیے اپنی سوال پر آتے ہیں اگر کوئی انسان مریض ہے اور اگر روزہ رکھنے سے اس کے مرض کے بڑھنے کا قوی اندیشہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے روزے کا کفارہ کیا ہوگا دیکھیں مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن مریض دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک وہ مریض جو کچھ دنوں کے لئے بیمار ہوا ہے اور ایک وہ مریض جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے اس کے ٹھیک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو سب سے پہلا وہ مریض جو رمضان میں کچھ دنوں کے لئے بیمار ہوا ہے اور یقین ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا بیمار ہوا ہے اور بعد نہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ مرض کی حالت میں جب وہ مریض ہے جب وہ بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں وہ روزے جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کے بعد عید کے بعد جب کبھی اس کی زندگی میں موقع ملے تو اس روزے کی قضا جو ہے اسے ادا کرنی ہوگی اس روزے کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی جتنے روزے چھوڑے ہیں عید کے بعد وہ حسان جو ہے اس روزے کی قضا جو ہے وہ ادا کر لیں لیکن اگر کوئی انسان ایسے مرض کے اندر مقتلہ ہے کہ اس مرض سے ٹھیک ہونے کا جو ہے کوئی غمان نہیں ہے اس مرض سے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا تو دیکھ لیے اگر کوئی ایسا مریض ہے جو لا علاج بیماری میں مقتلہ ہے اور وہ ٹھیک ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور کوئی امکان نہیں ہے کہ جو ہے یہ مرض سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ انسان روزہ چھوڑ دے اور اپنے روزے کی فدیہ ادا کر دے اگر ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان اپنے روزے کی فدیہ جو ہے وہ ادا کرے لیکن ایک بات یہاں دھیان رکھے اگر کوئی انسان ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اور اگر روزہ رکھے گا تو اس سے مرض جو ہے وہ ابڑھ جائے گا یا کوئی انسان ایسا ہے جو اتنا ضعیف ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے روزے کی فدیہ ادا کرے لیکن اگر کوئی انسان ہٹا کٹا نوجوان ہو اور سوچے کہ میں روزہ نہ رکھ کر کے روزے کے فدیہ ادا کر دوں تو فدیہ ادا نہیں ہوگا جیسے کہ فتح و رزویہ میں سعیدی سرکارِ عالی حضرت نے جل نمبر دس صفحہ نمبر پانچ سو نواسی پر فرمایا ہے کہ اگر جو انسان روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھے اور اپنے روزے کی جو ہے وہ فدیہ ادا کرے تو اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا فدیہ ادا ہونے کے لیے اس انسان کو یا تو اتنا ضعیف ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور یا پھر اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ جس سے ٹھیک ہونے کا امکان نہ ہو تو اگر کوئی انسان اسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس سے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے روزے کا جو ہے وہ فدیہ ادا کرے اب روزے کا فدیہ کیا ہوگا اور کتنا ہوگا تو دیکھیں روزے کی ایک روزے کی فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر ہے صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے دو کلو سیتالیس گرام باتیس ملی گرام گے ہوں جو ہے وہ صدقہ فطر کی مددار ہے تو اگر کوئی انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس سے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے روزے کی فدیہ ادا کرے ایک روزے کی فدیہ ایک صدقہ فطر ہوگی تو اگر پورا رمضان وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو تیسو رمضان کے تیس صدقہ فطر بنتے ہیں اور تیس صدقہ فطر کے جتنا بنے وہ انسان اتنا جو ہے وہ مسکین کو جو ہے وہ دے دے اس لئے قرآن نے فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةُن تَعَامُوا مِسْكِينَ اگر روزہ رکھنے کے طاقت نہیں ہے تو اس کے فدیہ آدھا کرے غریبوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے تو غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے علماء کرام نے بتایا ہے کہ جو ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا چاہیے تو اگر وہ اپنے گھر پہ بلا کر کے مسکین کو کھانا کھلانا چاہیتا ہے تو ایک وقت وہ مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کے روزے کا صدقہ ہے جو اس کے روزے کا فدیہ ہوگا اگر وہ اناز دینا چاہیتا ہے تو ایک روزے کی فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر یعنی دو کلو سندہالیس گرام باتیس میلی گرام گہوں ہیں وہ گہوں کسی مسکین کو دے دے یا پھر اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ مسکین کو اس کے قیمت دے دے اس کے روزے کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا تو اس کے روزے کا کفارہ نہیں ہوگا اس لیے کہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے روزہ چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا ہے تو اگر کوئی انسان ایسے مرض میں مبتلا ہے جس سے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے تو وہ انسان اپنے روزے کی فدیہ جو ہے وہ ادا کر دے اور روزے کی فدیہ کیا ہے میں نے بتا دیا ہے اسی طریقے سے روزے کی جو ہے وہ فدیہ ادا کرے اس کے روزے کی فدیہ ہے اس کے روزے کا کفارہ جو ہے وہ نہیں ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ